جی اسلام علیکم و رحمت اللہ پاکستان سیمی فائنل سینیریو اپیسوڈ نمبر فائف ویڈیو ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا ایک ہی گانا ذہن میں آتا ہے دل کے ارما آنسوں میں بہ گئے جگ سونا سونا لگے جتنے بھی دکھی گانے ہیں سارے بجھ رہے ہیں کانوں میں تو پاکستان is virtually out of this world cup سینیریو کیا بتائیں آپ کو کہ 287 رن سے ہم نے حران ہے انگلینڈ کو جو impossible ہے اور انگلینڈ اگر پہلے کھیلتا ہے تو ہم ویسے یا اٹھ ہو جائیں گے کہ جتنا بھی اٹھار گئے گا ہمیں تقریباً 16 بالز یا 25 بالز پہ چیز کرنا یہی سینیریو آپ کو اگر یاد ہو جو کرکٹ ریگلرلی دیکھتے ہیں 2019 world cup میں ہم نے بنگلہ دیش کو 300 رن سے ہرانا تھا جو وہ بھی nearly impossible تھا وہاں پہ بھی نیوزیلینڈ نے رن ریٹ سے بنیاد پہ وہ آگے چلے گئے تھے تو یہاں تک ہم کیسے پہنچے پاکستان نے پہلے دو میچز بہت اچھے جیتے رن ریٹ سے اچھا کیا ساڑھے تین سو چیز کیا نیدرلینڈ سے جیتے پھر ہم انڈیا سے ہارے آسٹریلیا سے ہارے افغانستان سے ہارے اور ساؤت فریقہ سے بھی ہارے افغانستان سے بہت گندے طریقے ہارے انڈیا سے بہت گندے طریقے ہارے جس سے ہمارے رن ریٹ پہ اثر پڑا اور پھر ہم دوسروں کے حوصلے پہ چلے گئے سرلنکا نے کل ویسے ہی نہیں جیتنا تھا تو اتنا گندہ طریقے ہار یہ پتہ نہیں تھا لیکن رن ریٹ وہاں سے ڈیمیج ہوا ہمارا اور اس کے بعد ہم انڈیا سے جیسے مرضی کرنا ہی نہیں ہا رہا سکتے اس مارجن سے تو ورچولی ہم باہر ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور بورڈ میں جو ہوتا رہا ہے بابر آزم کے میسیجز لیگ ہوتا رہے ہیں پھر پلئیرز پہ باتیں ہوتی رہی ہیں ایکس کی ہوتے دب یہ ہوں گے پھر میں کی آرثر صاحب نے کہا ہے یہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا یہ تھا وہ تھا تو جو بھی معاملات تھے تو یہ چیزیں ڈینٹ کرتی ہیں پرفارمسز کو بھی بابر آزم نے کوئی ہنڈرڈ نہیں بنایا حالانکہ کمزو ٹیموں سے بھی کھیلنے ہیں نیدرلینڈ سے جلدی آم آؤٹ ہو گئے بنگلہ دیش سے بھی تو نیوزنانی خلاف چلو سکس ٹی سکس اچھا کیا لیکن کوئی سو نہیں بنایا سو بنانا چاہیے تھا خیر جو بھی ہے اب آگے ہمیں آسٹریلیا ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہیں ہفتہ دس دن ریسٹ کرنا ہے اس کے بعد پانچ یا چھے نومبر کو ہم نے جانا ہے یا دو تین نومبر کو ٹیم کا اعلان ہوگا دیکھیں کافی تبدیل نہیں ایکسپیکٹڈ ہیں خیر بابر آزم کے کیپٹنسی بھی میرے خیال جاری ہے ٹیسٹ سے شاید جاری ہے تو ٹی ٹونٹی میں شاید وہ رہیں وائٹ بال میں اور ٹیسٹ میں جائے سرفراز نے بھی کوئی پٹا نہیں تھا کچھ دوزار انیس میں بھی یہی کام ہوا تھا ان کے اپنے پرفارمیس میں نہیں تھے خیر بابر آزم نے پرفارمیس تو دیا تین چار ففٹی پلس سکور کیا ہیں آٹھ میچز میں پانچ کیا ہیں میرے خیالے چار کیا ہیں تو اس کی میں الگ سے ویڈیو بناوں گا جیسے ہماری ورلڈ کپ جرنی ختم ہوگی تو یہ حالات ہیں جی کل میچ ہے ہمارا انگلینڈ کے ساتھ نیر لئی فنش سنڈے کو ہم بابیس آ رہے ہیں تو دیکھیں کیا بنتا ہے میچ مورل وکٹری ہو سکتی اگر انگلینڈ کو اچھے مارجن سے ہرا بھی لیں چاہے کالیفائی نہ کریں لیکن انگلینڈ ورلڈ چیمپئین اس کو ہرا نہ بھی بڑی بات ہوگی تو دیکھیں کیا بنتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو السلام علیکم